روس کے لیے ایک بڑا جھٹکا سامنے آ گیا روس کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے مغربی دنیا کی جانب سے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی دنیا کی طرف سے بھی اور بڑی ویب سائٹ کی طرف سے روس پر پابندیاں آئیت کی جا رہے ہیں ٹویٹر حکام کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ روس کے متعلق اور یوکرین کے متعلق سامنے آنے والے کسی خبر کو ایڈورٹائز نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو سچ قرار دیا جائے گا بلکہ اس پر ایک انتباہ جاری کیا جائے گا کہ یہ روس کی جانب سے جاری کردہ خبر ہے جو کہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس پر کسی کو یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے جبکہ فیس بک کی جانب سے روس پر پابندی آئیت کی گئی کہ روس کے سامنے آنے والی ویڈیوز کو مانٹائز نہیں کیا جائے گا اور ان ویڈیوز سے پیسے نہیں کمائے جا سکیں گے جبکہ اب گوگل نے بھی روس کو ایک بڑا چھٹکا دے دیا ہے گوگل کی جانب سے ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے گوگل نے روس کے اندر اپنی ایڈورٹائزنگ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے یعنی روس کے اندر گوگل کی سروسز جن سے لوگ پیسے کماتے ہیں اور خاص طور پر رشن گورنمنٹ ان سے پیسے کمارہی تھی اور ایک بڑا بزنس جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہا تھا جسے ڈیجیٹل ایکانومی بھی گا جاتا ہے اس میں روس کو تنہا کر دیا گیا ہے اور تمام سوشل میڈیا کی پڑی ویب سائٹس جس پر ٹویٹر فیس بک شامل ہے ان کی جانب سے روس پر پابندیاں آیت کر دی گئی ہیں اور روس کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام سمجھا جا رہا ہے یاد رہے کہ گوگل کی جانب سے پوری دنیا کے اندر ویڈیوز کو اور مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا کے کانٹنٹ کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اور اس سے ڈیجیٹل ایکانومی میں ایک بڑا ادافہ بھی ہوتا ہے روس کی ڈیجیٹل ایکانومی کو مکمل طور پر معتل کرتے ہوئے گوگل کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ گوگل کی کوئی بھی سروس ہو جس میں خاص طور پر یوٹیوب اور دیگر بڑی سروسز بھی شامل ہیں ان کو ایڈورٹائزنگ نہیں دی جائے گی یعنی ان کے ذریعے اب پیسے نہیں کمائے جا سکیں گے روس کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے لیے یہ ایک اور بڑا دھچکہ قرار دیا جا رہا ہے یاد رہے کہ مغربی دنیا کی جانب سے مسلسل روس پر معاشی پابندیاں لگانے کے حوالے سے اعلان کیا جا رہا ہے اور معاشی طور پر روس کو تنہا کرنے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں اسے بھی روس کو معاشی طور پر تنہا کرنے کا ایک بڑا اقدام قرار دیا گیا ہے